بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اسرائیل کا حسب تال پر حملہ یہ ظلم دیکھ کر تمام مسلم ممالک جاگ اٹھے اوائیسی کا اجلاس بلالیا گیا اہم فیصلے پاکستان کی توپوں کا رخ اسرائیل کی طرف لبنان نے تابر توڑ حملے شروع کر دی جنگ میں نیا موڑ ایران نے کالا جنڈا لہرا دیا پاکستان نے بھی عبابیل میزائل کا کامیاب تجربہ کر دیا کیا ہونے والا ہے حالات کشیدہ یا امن ہوگا کون سی پیشنگوئی پوری ہونے کا وقت آن پہنچا ہے تمام سوالوں کے جوابات اس ویڈیو میں بتائیں گے نئے آنے والوں سے گزارش ہے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں ناظرین اسرائیل نے ظلم و بربریت کی حد کر دی حسبتال میں موجود زخمیوں کو بھی نہ بخشا حسبتال پر میزائل حملہ کر دیا تمام زخمیوں سمیت تمام ڈاکٹرز نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو بھی شہید کر دیا گیا اور حملہ کرنے کے بعد الزام حماس پر لگا دیا کہ یہ حملہ غلطی سے حماس نے کیا مگر سی سی ٹی وی فوٹیج نے سارا بھنڈا پھوڑ دیا حملہ اسرائیل نے کیا پاکستان کا اقوام متحدہ سے غزہ میں امن دستے بجوانے کا مطالبہ سیکیورٹی کونسل کے خطاب کے دوران پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا کہ پاکستان اسرائیل کے جنگی جرائم کی پر زور مضمت کرتا ہے سینکڑوں بگناہوں کے قتل کی بینل اقوامی انکوائری ہونی چاہیے غزہ میں قتل عام پر اوائی سی کا بھی ہنگامی اجلاس سعودی عرب اور ایران نے اسرائیل کو صدا دلوانے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ تمام مسلم مالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسرائیل پر پبندی لگوائیں اور نہتے فلسطینیوں کا قتل عام بند کروایا جائے اسرائیل نے ہر حد پار کر دی ہے جس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے